السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں بلکل ٹھیک ہوں الحمدلیلہ ٹھیک ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ کچھ مرد مردوں پہ ہے مرد حضرات پہ ہے ایک شوہر پہ ہے اور کچھ بیویوں پہ ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو ٹھیک ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ سب شرائب کر دیں برائی میرے بانی اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیں لائک کریں ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس قسم کی ویڈیوز پسند ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اس قسم کی ویڈیوز لے کر آہا ہوں ٹھیک ہے تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مرد جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ولوگ شروع کرتے ہیں مرد شادی کیوں کرتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے میں تو سوچتی ہوں خیر کافی سوچتی ہوں اور شاید اسی لیے میں اپنی سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے آتی ہوں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی باتیں اپنی سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہو سکتا ہے کچھ بہتر مجھے سمجھنے کو ملے ٹھیک ہے تو میری باتوں کو انڈرسینڈ کریں اور اگر آپ لوگ ایسے نہیں ہیں جیسا کہ میں باتوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو پلیز اس طرح کے بننے کی کوشش کریں اور اگر آپ اس طرح کے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھے بن جائیں ٹھیک ہے اور بیویوں کو بھی یہی چاہیے کہ شوہر کے ساتھ اچھا بن جائیں ٹھیک ہے تو کبھی اندازہ نہیں لگایا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے کہ مرد شادی کرتا ہے کیوں کرتا ہے کس لیے کرتا ہے جبکہ ایک بیوی کا خرچہ ایک مہینے کا باہر کی چار عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے مرد پھر بھی شادی کرتا ہے شادی پر لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے بیوی کے ناز نکھرے اٹھاتا ہے اس کے سکون اس کو سکون میں رکھنے کے لیے زیادہ زیادہ کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک بہتر بہترین چھت ڈھونڈتا ہے اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے کما کر لاتا ہے دھوپ میں جلتا ہے جوڑتا ہے تاکہ اپنی بیوی اپنے بچوں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے اس بارے میں خواتین سے ہے یہ میری جو ہے بات یہ میں خواتین کے لیے کر رہی ہوں کہ کبھی بہت ساری ایسی میں نے عورتیں دیکھی ہیں کہ جو مرد کو اپریشیئٹ نہیں کرتی بلکل نہیں کرتی میری آنکھوں کے سامنے ہیں عورت ایک ایسی مرد کو بلکل اپریشیئٹ نہیں کرتی لیکن کہیں نہ کہیں اس کو اپنے دل میں پتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے کتنی جد و جہد کرتا ہے کتنے جتن کرتا ہے چاہے اس کی جیب میں پیسے ہو یا نہ ہو لیکن اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ شام کو میں نے گھر جانا ہے اور میری جیب میں اپنے کم از کم بیوی اور بچوں کی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے پیسے موجود ہونے چاہیے ٹھیک ہے عورت کے لیے جو مرد ہے نا وہ سائیبان کی طرح اگر عورت کے سر پر نہ ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں ایک عزتدار عورت اور عزتدار مرد کا ہونا بہت ضروری ہے تب ہی دونوں مل کے چل سکتے ہیں ورنہ نہیں اب آپ کبھی کبھی میں سوچتے ہوں دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کیوں بنائے ہیں اللہ تعالی کو کیا ضرورت تھی انسان بنانے کی یہ دنیا بنانے کی شاید ان کا کوئی وجود نہ ہوتا اگر اللہ تعالی نہ چاہتے کھانا پینا رہنا سہنا ہمیں ہر ضرورت کی چیز مریع کی اللہ تعالی نے لیکن کئی نہ کئی اللہ تعالی بھی چاہتے تھے کہ ایک ایسی مخلوق ہو جو میرے نام پہ سجدہ کرے سب آسائشیں سب فیسلیٹیز دیں اللہ تعالی نے ہمیں اس نے ہمیں بتایا کہ بے شک میں گفور رحیم ہوں مہربان ہوں رحم کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اور مرد جب شوہر بن جاتا ہے تو وہ سر کا تاج بنا دیا گیا ایک مجازی خدا بنا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ میرے بعد اگر تم کسی کو سجدہ کر سکتے ہو تو وہ تمہارا شوہر ہے لیکن ہم یہ بات نہیں انڈسٹرینڈ کرتی ہیں زیادہ تر مجھے لگتا ہے آج کے دور میں جو محول ہے ٹھیک ہے اس میں شاید سیونٹی پرسنٹ عورتیں جو ہیں نا وہ یہ نہیں کرتی ہیں تھرٹی پرسنٹ شاید کرتی بھی ہیں ٹھیک ہے انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے برے سے برا انسان بھی اس وقت کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ میٹی زبان استعمال کر لیتا ہے جبکہ وہ منافقت ہے آپ دل میں کچھ اور ہو اور موپے کچھ اور ہو تو وہ منافقت ہے نا اور جو کڑوی زبان استعمال کر لیتا ہے وہ سب کے نظروں میں برا بن جاتا ہے دور ہو جاتا ہے سب سے چاہے وہ دل کا کتنا ہی اچھا ہو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کامیاب بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو منافقت کرتا ہے آج کل کا دور آج کل کا ٹرینڈ آج کل رواج آ گیا ہے کہ برا انسان جو ہے وہ اگر میٹھے چار لفظ بول لے تو اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے میٹھا اس سے اچھا کوئی نہیں ہوگا اور اگر سچا انسان چار کڑوی باتیں بول لے تو اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا میرا کہنے کا مقصد یہ باتیں کرنے کا مقصد آپ لوگوں سے یہ ہے کہ پلیز مرد کی بھی وہی حیثیت ہے جو عورت کی حیثیت ہے ٹھیک ہے مرد بھی اتنا لازم ہے جتنی عورت لازم ہے اسلام میں اگر عورتیں کہتی ہیں کہ اتنا رتبہ ہمیں حاصل ہے ہم کچھ بھی کر سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی مرد کو اتنی صلاحیت دی ہے اتنا رتبہ دی ہے اتنا ایسے ہی نہیں کہا مزاجی خدا ایسے ہی نہیں سرکتاج کہا پلیز آپ لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں ہر مرد کو عورت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہر عورت کو مرد کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تو بہت لمبا ہو گیا ولوگ آج کا بہت زاری میں نے باتیں کی ہیں آپ لوگوں سے اور آئی ہوپ آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں ٹھیک ہے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا تو آج کا ولوگ یہیں ختم کرتے ہیں ایم شور جو میسج میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں وہ آپ لوگوں تک میرا پہنچ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اپنا ولوگ کرتے ہیں اللہ حافظ نیکسٹ ولوگ کے ساتھ ملیں گے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اور ہم بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ بیوٹیفل پیپل